پاکستان نے ابابیل ویپن سسٹم کا کامیاب تجربہ کر لیا پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستان نے ہتیاروں کے نظام ابابیل کا کامیاب تجربہ کر لیا جس کا مقصد مختلف ڈیزائن، ٹکنیکی پیرامیٹرز اور ہتیاروں کے مختلف نظاموں کی کارکردی کا جائزہ لینا ہے اور خطے میں ڈیٹرنس کو مضبوط بنانا ہے اقوام متحدہ کے سیکٹر جنرل نے غزہ کے ہسپتالوں میں دھماکے کی واقعے کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ وہ فلسطینی شہریوں کی ہلاکتوں سے خوف زدہ ہیں اسرائیل کی جانب سے غزہ ہسپتال پر حملے میں سینکڑو ماسوم فلسطینیوں کی شہادت کے بعد اقوام متحدہ کی جانب سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پوسٹ کی گئی ایک سخت مضمت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج غزہ میں ہسپتال پر حملے میں سینکڑو فلسطینی شہریوں کی ہلاکت سے خوف زدہ ہوں جس کی شدید مضمت کرتا ہوں اوفیشل سیکٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت کے جج ابول حسناد ذلکرنین نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان کو بیٹوں سے فون پر بات کرانے کی اجازت دے دی اسلام آباد کی اوفیشل سیکٹ ایکٹ عدالت کے جج ابول حسناد نے چیئرمن پیٹی آئی کی بیٹوں کے ساتھ ٹیلی فونی گفتو کروانے کی درخواست پر سمات کی چیئرمن پیٹی آئی عمران خان کے وکل شراز رانجہ عدالت میں پیش ہوئے انٹر بینک اور اوپن مارکٹ میں ڈالر کی قدر میں بڑا اضافہ ہو گیا کاروباری ہفتے کے تیسری روز کاروبار کے آغاز پر ہی انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں دو روپے سنتالیس پیسے کا اضافہ ہو گیا جس کے بعد ڈالر کی قیمت دو سو نواسی روپے پچاس پیسے ہو گئی